ازادی کے لیے ایک بعد ہمارا نیا مائنڈ سیٹ نہ بن سکا نئے پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈ سیٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے ایک کمزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن بہترین ہے امید ہے بھارتی قیادت کا تکبر ختم ہو جائے گا ہم دنیا کی کسی سوپر پاور کا پریفچر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے گا تو ساری قوم سامنے کھڑی ہے وزیراعظم کا لڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے حکومت پنجاگ کو جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ 24-48 کھنٹوں میں حتمی شکل دی جائے وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں پنجاب کابینہ کا اشراس پنجاب حکومت کی پرفارمنس پر وزیراعظم کو بریفنگ حکومت کے سو روزہ پلان اور نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت وزیراعظم عمران خان کی وزراء کو عوامی خدمت پر فوکس کرنے کی ہدایت موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل 148 کی نفی کرتا ہے وزیراعظم نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تین بنیادی اصول تیہ کیے ہیں ویلیج کاؤنسل اور یونین کاؤنسل کی تعداد کا تائین بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک خرب سے زائد خرچ کیا پھر بھی شہر ڈوب چاہتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دوروں مستقبل مقدوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان مخالف قوہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا زمان پارک میں احتجاج خواتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور دھک کم پیل مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نارے بازی ڈیپٹی کمیشنر کے مظاہرین سے مذاکرات مختلف سرکاری داروں کے وائس چیئرمن بنانے کا معاملہ تحریک انصاف گروپ بندی کا شکار شویب صدیقی کی شیخ امتیاز کو واسا مہر واجد کو پی ایچ اے اور آجاسم شریف کو ال ڈی اے کا وائس چیئرمن بنانے کی سفارش سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاسر گلانی کو ال ڈی اے میاں حارون کو پی ایچ اے کا وائس چیئرمن بنانے کے خواہاں وزیر اعلیٰ پنجاب ناموں کی منظوری وزیر اعظم سے لیں گے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہدہ پڑ گیا عوامی ریلا گورنر ہاؤس کی جھیل کا پل بہا لے گیا گورنر ہاؤس میں لوگوں کا رش جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں پھنس گئے کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیاں نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا موسیقی 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 دعا ہے جیت کا سہرا پاکستان کے سر سجے فنکار برادری بھی میچ دیکھنے کے لیے بے قرار اداکار احسن خان بھی ٹیم کی جیت کے لیے پور امید موسیقی صرف میری ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں دعا ہے کہ جیت صرف پاکستان کی ہو بہت پیارے ہمارے پریاز ہیں بہت اچھی پرفارمنس ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جیتیں گے اور بلکل بھی کہیں پہ بھی کسی موقع پہ گھبرانا نہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان زندہ باد انشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم آج کا میں ضرور جیتے گی اور انڈیا کو عبرتنا شکست سے دوچار کرے گی اور انڈیا کا آج وہی حال کیا جائے گا جیسا پاکستان کرکٹ ٹیم میں چیمپینز ٹرافی کے دوران کیا تھا شاہینوں چھا جاؤ بھارت کو ہراؤ اہلے لاہور نے سرفراز 11 سے امیدیں لگا لی سرفراز 11 کو جم کر کھیلنے کے مشورے لاہوری کڑیاں بھی پرجوش میچ تو پاکستان ہی جیتے گا ہر کسی کی یہی تمنہ پاکستان کو بیسٹ آف لگ کہیں گے کہ آج بھی پاکستان کا بھارت کے ساتھ میچ اور بہت اچھا کھیلے اور پاکستان جیتے پاکستان انشاءاللہ جیتے گا اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ان کے آرمی چیف کو ہم آج اپنی جیت کے ساتھ زبردست قرارہ جواب دینا چاہتے ہیں جی پاکستان جیتے گا انشاءاللہ بہت امیدے ہیں اور ہمیشہ ویلوشے رہے ہیں پاکستان کے سپورٹر رہے ہیں شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپیل جاری ہوایں چلنے سے موسم خوشکبات بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سلاب کا خطرہ فلڈ وارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت قاتونے اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤ سامت فرا خان بھی ہمراہ بشرا بی بی کی بزرگ خواتین سے ملاقات خیریت دریافت کی بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر بننے کے خواہش مند امیدواروں کا امتحان میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراقص میں انیس ہزار سے زائد امیدواروں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیا ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے پرچے کی تیاری اور تصفیل تک جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی پروفیسر جاوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو ٹرافک قوانین کی دھجیاں اڑانے والے ہو جائیں ہو شہار آج سے ای چالان کا آغاز سیف سٹی کی کیمرو سے تصویر بنے گی اور چالان کی پرچی کٹے گی موٹر سائیکل سوار بھی خبردار ہیلمٹ پہن لیں ورنہ ایک ہزار روپے کا جرمانہ بھر دیں بجلی اور گیس بم کے بعد اب ٹرافک چالان بم بھی تیار چالان فیس ایک ہزار روپے سے بڑھا کر دو ہزار روپے فیصد کرنے کی تجویز کانون شکنی پر موٹر سائیکل سوار سے دو ہزار اور گاڑے چلانے والے کو دس ہزار روپے جرمانے کی سفارش ڈی آئی جی آپریشن سے مراصلہ سی سی پیو کو بھیجوا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کا بیٹیوں کے ہمراہ ایس او ایس ویلیج کا دورہ بے سہارا بچوں اور بچیوں سے ملاقات گھل مل گئیں بچوں نے مہمانوں کو تلاوت قرآن پاک اور ملی نغمے سنائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بے سہارا بچوں کا سہارا بننے سے دین و دنیا دونوں ملتے ہیں دیگر شہروں میں بھی ایسے ادارے بننے چاہیے این اے ایک سو چوبیس زمینی الیکشن سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کے لاہور میں ڈیرے لوہاری میں انتخابی مہم لیگی کارکنان حافظ ایاس کی جانب سے پر تکلف ناشتے کا احتمام کیا گیا اور بھارت اور بنگلہ دیش کو ہرا کر قومی ڈیف ٹیم وطن واپس پہنچ گئی ائرپورٹ پر والہانہ استقبال قومی ڈیف ٹیم کا ایشیا کف میں پاکستان کی جیت کے لیے نیک تمنہ کا اصحاب